بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کی آل چالت وادہ ٹھیک ہو آج میں آپ لوگوں کے لئے متن یخنی پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو دیکھنے کے بعد نہ تو آپ کے چاول جڑیں گے اور نہ چپکیں گے اور نہ تیل زیادہ ہوگا اور نہ ہی مرچ مسالوں کا مسئلہ اور یہ ریسپی ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو بہت زیادہ سپائسی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو تیس بہت اچھا ہو اور چاولوں میں ریچنیس ہو یہ بلکل ان لوگوں کے لئے ریسپی ہے مہمانوں کے لئے یہ بنائیں بچوں کے لئے بنائیں سب کو بڑی ہی پسند آنے والی ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک کلو مٹن اور ایک کلو چاولوں کی یہ کمپلیٹ ریسپی ہوگی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم چلے پہ چڑھا دیں گے ککر کیونکہ ہم نے جو مٹن ہے پچس منٹ لگی جاتے ہیں صحیح طرح گلنے میں لیکن جو فریش ہے وہ دس سے بہارہ منٹ میں بھی گل جاتا ہے یہاں پہ میں نے ایک لیٹر پانی میں ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ نمک میں نے اس میں سونف کا ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہم اس میں کالی والی گول مرچیں سابر جو ہے یہ کوئی دس پندرہ میں اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں بادین کے پھول جو کہ اس میں بہت خوشبودار لگتے ہیں یہ دو شامل کیے ہیں دو موٹی الائچی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس میں دو تین ہری والی الائچی شامل کر دیں ایک ٹکڑا میں نے اس میں دارچینی کا ایڈ کر دیا ہے کچھ لوگ اس ٹائم پہ اس میں پیاز بھی ڈالتے ہیں لسن ادرک بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں نہیں ڈالوں گی اس ٹائم پہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ضائع ہی ہو جاتا ہے سابت دھنیا میں اس میں ڈال دوں گی ایک آنے کا چمچ لانگ پانچ ساتھ اس میں ہم شامل کر دیں گے اس میں ہم جائفل جلوطری کارٹر کارٹر پیس شامل کر دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیکھا ہوتا ہے فلیور میں اور سابت زیرہ اس میں ایک چاہ کا چمچ آئٹ کر دیں گے اور اس کو ہم پریشر لگا دیں گے یہ فریزر والا گوشت تھا تو میں نے اس کو تقریبا 25 منٹ لازمی پریشر دیا تھا تو گوشت پر ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے ہر گوشت کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے لیکن یہ 25 منٹ میں گلا تھا تو جب تک یہ گل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ساتھ ہی ہم چاول بھی نکال لیتے ہیں تو ایک کلو چاول نکال لیتے ہیں جس گلاس سے میں نے ماپا تھا وہ تین گلاس چاول بنے تھے تو یہ کائنات چاول ہیں اس کو میں نے ایک آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھا تھا ساتھ ہی میں نے کہا کہ ہری مرچیں اور ٹیمارٹر بھی کات لیتے ہیں کچھ لوگ اس میں ٹیمارٹر شامل نہیں کرتے یکنی پلاو میں لیکن میں شامل کر رہی ہوں دو چھوٹے زائز کے اور دو چار ہری مرچیں شامل کر دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے لال مرچوں کا استعمال نہیں کرنا ہے تو کچھ میں نے کٹ کر کے آٹ کی تھی کچھ دو تین میں نے ثابتی آٹ کر دی تھی اس میں تو ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں اس کے لیے پیاز بھی کٹ کر لیتی ہوں تو تین میں نے میڈیم زائز کے پیاز اس کے لیے لینے تھے تو پیازوں کا یہ ہے کہ میں نے اس کو ہمارے پاس سلائسر ہے اس سے میں نے جو ہے سلائس کر لیا تھا باریک باریک سے ڈائسر کہلیں یا سلائسر کہلیں تو اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ایک جیسا پیاز ہوتا ہے نہ زیادہ جلتا ہے نہ کوئی موٹا ہو تو وہ نہ رہ جاتا ہے ہاتھ سے کریں گے تو اتنی خوبصورتی سے اتنی باریکی سے اتنے تین سلائسز نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو وہ تم پھر مجبوری ہے ہاتھ سے ہی اسے کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو الرجی ہو کے ہم پیاز نہیں کٹ سکتے ہمارے ہاتھ بھی خراب ہو رہے ہیں تو آپ گلوز پہن لیجئے پیاز بے شک تھوڑے بھی ہوں جب اس طرح سلائس کرتے ہیں تو مقدار میں بھی یہ زیادہ لگتے ہیں تو میں نے دھو کے اس کو چلنی میں رکھ لیا ہے یہ بڑے اچھے پیاز مارے ہو گئے ہیں پچیس منت کے بعد میں نے کھول لیا تھا سیٹی کو یعنی کہ ڈھکن اٹھا لیا تھا میں نے اور یہ جو جخنی ہیں ہم چاند کے الگ کر کے رکھ لیں گے باقی جتنی بھی اس میں میٹیریل ہے اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے کیونکہ اس کا اثر سارا پانی میں آ چکا ہے اور جو مٹن ہے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں فیلال میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ آئل گھی لے لیں آئل لے لیں میں نے گھی استعمال کیا ہے اس میں ہم جو باریک کیا ہوا پیاز ہے وہ اس میں آٹ کر دیں گے یخنی پلاو جو ہے وہ تھوڑا سا وائٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس کا کلر بہت زیادہ جو ہے وہ کالا نہیں کرنا ہلکا سا بس ہم نے گولڈن کیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں دو کھانی کے چمچ لسن اور ادرکا پیس شامل کر دیں گے پیس میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوتا ہے فریزر میں کہ جب بھی ضرورت پڑے تو نکال لیں تو الیکٹرک ہنڈ بلینڈر میں رفاس ہے تو اس سے ہمیں بنا لیتی ہیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو ٹیمارٹر اور ہری میرچیں اس ٹائم پر میں نے شامل کر دی ہیں اور اگر آپ کو جلتا ہوا محسوس ہو تو جو یخنی پڑی ہے وہ آپ اس میں چینٹا دے سکتے ہیں اور اس میں میں نے اب ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پیساوہ شامل کر دیا ہے مزید ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے چونکہ اس میں ہم نے لال مرچ شامل نہیں کرنی تو کالی مرچ میں اس میں ایک کھانے کا چمچ شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کالی مرچ کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم اس میں نمک بھی تھوڑا سا شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہ یخنی میں بھی شامل کیا ہے باقی اگر آپ کو کم لگے تو آپ پانی ڈالتے وقت اس میں چیک کر سکتے ہیں میں نے یہ کھانے کا چمچ شامل کر دیا تھا اور اب جو ہے ہم اس میں بوٹیاں ڈال دیں گے اور اس میں ہم املی شامل کریں گے تقریباً پانچ گرام املی ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ چاول بنائیں اس میں اگر آپ املی ڈال دیں تو جو چاولوں کا ٹیسٹ ہے اس طرح سے لگتا ہے جیسے دیگ میں بنا ہوا ہوتا ہے اچھے سے ہم اس کو چھ سات منٹ بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد ہم نے اس میں یخنی شامل کر دینی ہے مطلب تین گلاس ہمارے چاول تھے تو چھے گلاس ہم نے اس میں یخنی شامل کرنی ہے اور اگر یخنی آپ کی کم پڑ جائے تو اس کی جگہ پہ آپ جو سادہ پانی ہے وہ بھی اس میں اڈ کر سکتے ہیں اچھا میں پانی ڈالنے کے ساتھ ہی چاول بھی اس میں ڈال دیتی ہوں اکثر لوگوں کا کونسپٹ ہوتا ہے اسے چاول جھوڑ جاتے ہیں بھر میرے تو کبھی نہیں جھوڑے چاول جھوڑتے ہیں جب آپ کا تیل زیادہ ہو جاتا ہے آپ بھگو زیادہ دیتے ہیں آپ دم زیادہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے تقریباً 12 سے 13 منٹ بلکل لو فلیم پہ دم لگایا تھا اور گیلا پونا میں نے کر کے لگایا تھا جو بھی رمال ہے اس کو میں نے گیلا کر لیا تھا اور آدھا گھنٹہ میں نے تقریباً چاولوں کو بھگو کے رکھا تھا تو یہ بڑے ہی مزیدار لمبے لمبے کھلے کھلے سے جو ہے چاول تیار ہوئے تھے تو آپ کے سامنے مٹن یکنی پلاو آئے ہو آپ کو یہ آج کی راہ سے بھی پسند آئی ہوگی